ایک طوفان ہے جو اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور حکومت اس پر کابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے کیونکہ ابھی تک حکومت اس ماملے کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں ہے اب چونکہ سنجیدگی سے لیا نہیں لہذا وہ طوفان اب آ رہا ہے اور مقام وہی ہے یعنی ڈی چوک اسلام آباد کا ایک مرکزی مقام جہاں پر عمران خان صاحب نے اپنا تاریخی دھرنا دیا تھا ایک سو چھبیس دن کا اور اس دھرنے پر کھڑے ہوکے وہ ہر وقت مختلف تقاریر کے اندر مختلف دعوے کرتے جا رہے تھے لیکن اب جو دھرنا ہونے جا رہا ہے اور جس کے لیے حتمی اعلان اسی مہینے متوقع ہے اور وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس دھرنے کے نتیجے میں کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں یہ طوفان کیسے آئے گا کون لے کے آ رہا ہے اس طوفان کی شدت کیا ہوگی اس طوفان کو کیسے روکا جاتا ہے روکا جا سکتا ہے یا یہ طوفان کتنی تباہی لے کے آئے گا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جہاں پر آج ایک اور معاملہ سامنے آئے یعنی وہی معاملہ جس کا میں نے کل کے وی لاغ میں ذکر کیا تھا عدالتی تقسیم کا یہاں پر ایک بینچ نے دوسرے بینچ کے حکم کو نہ صرف معتل کر دیا بلکہ وہ بدنامے زمانہ تاریخی بتا نہیں اس کو تاریخی کہنا چاہیے یا نہیں اس طلاب ہی استعمال کر دی جو زیاء الحق صاحب نے استعمال کی تھی اس وقت جب انہوں نے بھٹو صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا اور آئین کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا تھا یعنی معتل کر دیا تھا سائیڈ پر رکھ دیا تھا تاکہ نسیاں پر رکھ دیا تھا تاکہ کوئی اس کو چھوے نہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے بعد پی سیو جاری کر دیا تھا پروکرمنیشن کانسٹیٹویشنل آرڈر جاری کر دیا تھا لہٰذا آج بھی سپریم کورٹ نے ایسی ہی ایک تاریخ کو دورایا جو نائنٹی تھری کے اندر ہوئی تھی جس کا میں نے کل کے وی لاغ میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ عدالت کے اندر ہی دو عدالتیں بن گئی یعنی کہ ایک سپریم کورٹ نہیں دو سپریم کورٹ اور آج ہمیں اس کا نہ صرف عملی تاثر ملا بلکہ آج کی جو سپریم کورٹ کی کاروائی تھی اس کے اندر اس بات کا خاصے شواہد ملے کہ سپریم کورٹ اس حد تک تقسیم ہو چکی ہے اس پر قابو پانا شاید بڑا مشکل کام ہے اور یہی وجہ تھی کہ آج جب اس مقدمے کی سماد شروع ہوئی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سوہ موٹل نوٹس لینے پر جس کا آغاز ہوا تھا جو انہوں نے دو رکھنی بینچ بنا دیا تھا اور جس کے بعد قائم مقام چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک پریس سلیز جاری کر کے آگاہ کیا تھا قوم کو کہ جناب اس دو رکھنی بینچ کے بارے میں اس نے جس طریقے سے سوہ موٹل لیا ہے اسی کے بار اس معاملے پر غور کے لیے ایک اور پانچ رکھنی بینچ بنایا جا رہا ہے اور خود جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نہ صرف اس کی سربرائی کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں چار اور معزز جیسا ہے بان بھی شامل ہیں لہٰذا آج جب اس مقدمے کی کاروائی کا آغاز ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے سپریم کورٹ آف بار کے پریزیڈنٹ جناب لطیف افریدی صاحب اور انہوں نے اس مقدمے کی سماج شروعی تو وہ کھڑے ہو گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو اس وقت تاثر جا رہا ہے بلکل ملک و قوم کے سامنے کے سپریم کورٹ دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے ایک جانب چار ججز ہیں دوسری جانب باقی ججز موجود ہیں جس سے تاثر کچھ زیادہ اچھا نہیں جا رہا اعتراض کیے جا سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طریقے سے بنچ کانسٹیٹوٹ کیا اس پر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو کے لیے اس کی سماعت کے لیے ایک فل کورٹ بنا دیا جائے یعنی کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بیٹھیں اور اس معاملے پر غور کریں اور اس معاملے پر غور کر کے ایک متفقہ گائیڈ لائن سامنے آ جائے چاہے وہ اکثریتی فیصلے سے آئے چاہے متفقہ رائے کے ذریعے سامنے آئے کہ یہ جو سوہ موٹر لینے کا اختیار ہے یہ کس طریقے سے ہے کیسے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اور اس کے پیمانے کیا ہوں گے کون کون سی شرائط ہیں جس پر لاغو کی جائیں گی یعنی کوئی شکایت آتی ہے موزرز عدالت عزمہ کے سامنے تو پھر غور کیا جائے گا کہ یہ شکایت آیا اس لیول پر ہے کہ اس کس وہ موٹر لیا جائے اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تیرہ رکنی سترہ رکنی ایک بینچ بنا دیا جائے اور وہ ہی اس کی سماد کرے لیکن عدالت نے ابھی تک اس معاملے پر غور نہیں کیا البتہ مختصر سی سماد ہوئی اور اس سماد میں وہ جو درخواست دہندہ تھے اس کاروائی میں جو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے اندر جو مقدمے کے میں جو درخواست دہندہ تھے عبدالقیم صدیقی صاحب وہ پیش نہیں ہوئے آج البتہ مختلف لوگ باقی وہاں پر موجود تھے اور اس سماد کے دوران پانچ رکنی بینچ نے جو آرڈر لکھوایا اس کے مطابق انہوں نے زیاء الحق صاحب کی استعلہ یعنی ہیلڈ این ابینس کو استعمال کیا انہوں کا یہ کہنا تھا کہ موزز جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے جو دو رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے صحفیوں پر ان کو حراسہ کرنے ان پر تشدد کرنے اور ان کو اغوا کرنے لاپتہ کرنے اس حوالے معاملے پر تو اس مقدمے کی سماد کو اور اس بینچ کو ہیلڈ این ابینس کیا جاتا ہے یعنی مارز التوا میں رکھا جاتا ہے اور اس مقدمے کی مزید سماد پچیس اگست کو ہوگی قاضی فائز عیسی صاحب نے جس مقدمے کی سماد کرنی تھی اس کیلئے تاریخ انہوں نے مقرر کی تھی چھبیس اگست لیکن عمر اطاب اندیال صاحب کی سربرائی میں بینچ نے تاریخ اگلی رکھی ہے پچیس اگست اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ جناب ہم اب اس مقدمے کی مزید سماد کریں گے پچیس اگست کو لہٰذا جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ بات یہ جو کانسٹیٹوٹ کیا تھا بینچ فائز عیسی صاحب نے یہ مارز التوا میں رہے گا یہ بالکل سائٹ پر رہے گا اس سے اس جو صورتحال آج پیدا ہوئی ہے اس کا اشارہ میں نے کل آپ کے ساتھ اپنی گفتگو میں بھی دیا تھا کہ سپریم کورٹ بلکل ماضی میں انیس سو ترانوے کی اس سطح پر جاری ہے جہاں پر سجاد علی شاہ اور جسٹس سیدو زمان صدیقی صاحب نہ صرف آمنے سامنے آگئے تھے بلکہ دو کاؤز لسٹ جاری ہوتی تھی ایک اس سپریم کورٹ کی ایک اس سپریم کورٹ کی اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس مقدمے نے کس طریقے سے اس کی سماعت ہونی ہے جسے ایک بہت بڑا آئینی بہران پیدا ہوتا جارہا تھا اور اب بھی سپریم کورٹ بلکل اسی طرف جارہا ہے اگرچہ اس لیول پر ابھی تک نہیں پہنچے تقسیم ابھی تک اتنی واضح نہیں ہے اتنی کھل کے سامنے نہیں آئی لیکن جس راستے پر ہم جا رہے ہیں جو معزز عدالت عظمہ جس راستے پر جا رہی ہے اس راستے میں آگے چل کے ایک ایسا ہی بہران ہمارے سامنے کھڑا ہونے کو تیار ہے اور اسی لیے جو مختلف بار کاؤنسلز ہیں جو وکلہ تنظیمیں ہیں وہ اس معاملے پر نہ صرف اب اکٹھی ہو گئی ہیں بلکہ انہوں نے فوکس کر لیا ہے اب عدالتوں کے اندر جس قسم کی کاروائیاں کی جاری ہیں یونیر ججز کو اٹھا کے اوپر لکھے آیا جارہا ہے سینئر ججز کے ساتھ ایک عجیب و غریب رویہ اختیار کیا جارہا ہے بلکہ آج سماعت کے دوران ساکب نصار صاحب کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا اور ساکب نصار صاحب کا ذکر سماعت کے اندر بھی ہوا بلکہ سماعت کے باہر بھی ہوا جب مختلف لوگ وہاں پہ موجود تھے اور لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس میں کچھ سینئر وکلا بھی تھے کچھ جنلسٹ بھی تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ساکب نصار صاحب کس طریقے سے انہی ججز کو یعنی کمرتہ بندیال صاحب کو جسٹس اجازو لحسن صاحب کے ساتھ مل کر ایسے ہی مقدمات کی اوپن نہ صرف سماعت کیا کرتے تھے بلکہ اس پر فیصلے بھی جاری کیا کرتے تھے اور اگر وہ معاملہ اس وقت درست تھا تو یہ معاملہ آج اس وقت غلط کیسے ہو گئے اس قسم کی مختلف باتیں آج سپریم کورٹ میں کی گئی ہیں لہٰذا جو صورتحال ہے وہ خاصی پہچیدہ ہے لیکن وہ طوفان جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا وہ بھی اسی معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ستمبر اس حوالے سے اہم ہے کیونکہ ایک وقتلہ کنونشن ہو چکا ہے کراچی میں آج سے دو دن پہلے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقتلہ کنونشن کے حوالے سے آپ کو کسی اخبار یہ ٹی وی چینل کے اوپر کوئی خبر نشر ہوتی یا شائع ہوئی نظر نہیں آئی گیا اور اگر ہوئی بھی ہے تو وہ اتنی چھپا کے لگائی گئی ہے کہ کاری وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ ایسی کوئی ایسا کوئی کنونشن ہوا ہے اور اس کنونشن کے اندر جو مقررین تھے انہوں نے کس نکتے کو اجاگر کیا ہے اور یہ ساری تقریر ہمیں مل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور اسی کنونشن کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب اگلا کنونشن ہوگا ملتان میں اور اس دوران جو عدالتی بائیکارٹ ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ایلیویشن کے حوالے سے ایڈ ہاک تقریری ان کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر بھی جو عدالتی بائیکارٹ ہے یہ جاری رکھا جائے گا اور ملتان کے جو وکلا کنونشن ہے اس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اسلام آباد میں ڈی چوک پر ایک اور دھرنا دیا جائے اور یہ دھرنا دیں گے وکلا اور وکلا نے اس معاملے پر اب اپنی لائن کو اپنی صف بندی کو درست کرنا شروع کر دیا ہے اور اس ایک نکتے پر اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عدالتوں کو بچانا ہے اس میں تقسیم کو ختم کرنا ہے اور جو سنیارٹی کا اصول الجہاد ٹرسٹ میں تیہ کر دیا گیا تھا اسی اصول کے اوپر اب ہم کو آگے بڑھنا ہے لہٰذا یہ وکلا اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اسلامباد پہنچ جاتے ہیں اور اسلامباد پہنچ کر ڈی چوک میں دھرنا دے دیتے ہیں اور اگر حکومت ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تشدد کا اس میں انصر شامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ بلکل ویسی ہی ایک عدالتی تحریک بن جائے گی جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں جسٹس افتخار چودری صاحب کی بحالی کے لیے بنی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پورے ملک میں جو عدالتی نظام تھا یہ چوک ہو کے رہ گیا تھا بلکل مطل ہو گیا تھا بلکل رک گیا تھا اور کسی قسم کی کوئی عدالتی کاروائی چل نہیں پا رہی تھی اور ہر روز ہر شہر کے اندر وکلا تنظیمیں احتجاجی مزہرے بھی کر رہے تھے اور گو مشرف گو کے نارے بھی لگ رہے تھے لہٰذا اگر یہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے تو اب بھی وقت ہے کہ اس معاملے کو رکھ کر بیٹھ کر سلجھا کر معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہوتی نظر نہیں آری ایک جانب انہوں نے عدالتی تقسیم کے لیے جسٹس فروغ نصیم اور دیگر افراد کو استعمال کر کے عدالتی تقسیم کو واضح کیا کیونکہ شاید ان کی یہ خواہش ہے کہ معزز جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہ بن سکے کیونکہ شاید ان کو اس معاملے میں کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور لاحق ہے کہ اگر یہ چیف جسٹس و پاکستان بن گئے تو ہمارے لیے کسی قسم کی پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہیں لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ تو سپریم کورٹ سے باہر نکلے دوسرا اب معاملہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک جانب یہ صورتحال ہے دوسری جانب میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر پوری طاقت ریاستی طاقت سرف کی جاری ہے اور وہ جو میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھارٹی بل حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے اوپر بھی صافتی تنظیموں کی طرف سے شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت کو اور اب تو صافتی تنظیم میں وکلا اور سیول سوسائٹی تمام اس معاملے پر متحد ہو چکی ہے کہ اب ہم کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے اور جب جب پاکستان میں سیول سوسائٹی متحد ہو کر حکومت کے سامنے آئی ہے تو اس نے حکومت کو یقینی طور پر لرزا کے رکھ دیا ہے اور یہی وہ پیلو ہے جہاں پر آ کر ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں کی کم آئیگی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے عوامی ایشیوز پر بلکل سائٹ لائن ہو جاتے ہیں اور پھر سیول سوسائٹی جب تک سامنے آ کر ایک مومنٹ کو نہ صرف ڈیولپ کرتی ہے مومنٹ کو کھڑا کرتی ہے تو پھر یہ سیاسی جماعتیں اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے اپنا اپنا شیئر لینے کے لیے اس تحریک کے اندر نہ صرف شامل ہو جاتی ہیں بلکہ اس کا کریڈٹ بھی لیتی نظر آتی ہیں ہمیں ماضی میں جو وکلا تحریک تھی جو جسٹس افتخار چودی صاحب کی بحالی کے لیے چلی تھی اس کے اندر بھی ہمیں ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے تھے کہ وکلا اکیلے اٹھے تھے انہوں نے پرویز مشارف صاحب کی آثارٹی کو چیلنج کیا تھا اور افتخار چودی صاحب کی بحالی کے لیے بہت لمبی مومنٹ چلائی تھی اور جب سیاسی جماعتوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو مومنٹ واقعی بن گئی ہے رائے آما بھی وکلا کے ساتھ مل گئی ہے تو وہ اس تحریک میں شامل ہو گیا پھر ہم نے دیکھا کہ کبھی پیپلز پارڈی کبھی پی ٹی آئی کبھی نون لیگ تمام کی تمام جماعتیں اس کے اندر اب تم نے جھنڈے اور بینر لے کر اس میں موجود ہوتے تھے لیکن جب یہ تحریک ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر کسی نے کسی کا کوئی حال نہیں پوچھا اور یہی صورتحال اس وقت ہے پاکستان کے اندر عوام اس وقت بے تہاشا دباؤ کا شکار ہے مہنگائی کا شکار ہے بروزگاری کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مافیاز کی طرف سے جو دست درازی کی جاری ہے اس میں بھی وہ برے طریقے سے پس رہے ہیں ان کے حقوق سلب کیے جارے ہیں اور معاشرہ خود اس وقت بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہے اور حالیہ دنوں کے اندر ہم نے پیہ در پیہ ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے خاص طور پر خواتین کو تو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا اس کی تو نسال ماضی میں بالکل نہیں ملتی ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ ویہاری سے ماں بیٹی یہاں لاہور پہنچتی ہیں لاہور میں ایک رکشے میں چونکہ علاقے میں رکشہ ڈرائیور اس کے ساتھی مل کر اس ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں تو یہ جس قسم کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب بہتری لانا اور اس کو صدارنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہی وہ پہلو ہے جس میں سیاسی جماعتیں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں لیکن سیاسی جماعتیں ہمیں اس سارے عمل سے صرف بیانات کی حد تک تو نظر آتی ہیں لیکن عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آواز اٹھاتی نظر نہیں آتی اور یہی اس سارے سیاسی یہ جو ہائیبرڈ پولٹیکل نظام ہے اس کی ایک بہت بڑی خامی ہے اور یقینی طور پر ہماری سیاسی جماعتوں کو اس معاملے پر نہ صرف ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا بلکہ وکلا سے پہلے اس ماس مومنٹ کو لیڈ کرنا ہے اگر ان کو اپنی سروائیول درکار ہے کیونکہ اگر اس سے پہلے وکلا نے اپنی مومنٹ بنا لی اپنی مومنٹ کھڑی کر دی اپنی مومنٹ چلا لی تو پھر اس کے بعد میں آپ یقین جانے کہ عوام کی نظروں میں ان سیاسی جماعتوں کی حیثیت آلیڈی بہت حد تک کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حیثیت بلکل ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ایک اور انارکی کی کیفیت ہوگی لہٰذا یہ وہ وقت ہے جب ہمیں سوچ سمجھ کر بڑا آگے بڑھنا چاہیے اور یہ جو وکلا کی تحریک ابرتی ہوئی اور دوبارہ منظم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں اب سیول سوسائیٹی بھی شامل ہو گئی ہے یہ حکومت کے لیے یقینی طور پر ایک ایسا توفان ہے جو حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ